دوستو ہم میں سے ہر کسی کو یہ تلات جرور ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کرے جس میں انڈسمنٹ بہت ہی جیادہ کم ہو اور کمائی کی بات کرے تو گیرنٹی کے ساتھ بہت ہی اچھا خاصا کمائی ہو تو میں آج آپ کو جو بزنس بتانے جا رہا ہوں وہ بلکل ویسا ہی بزنس ہے جس میں لاغت تقریباً دس ہزار کے آسپاس ہے ایک ویگا جیوان کے لئے لیکن کمائی کی بات کرے تو لاکھوں کے پار جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دیر کی کھیتی کی وزنس کے بارے میں تو چلیے دیر کی کھیتی کیسے کی جاتے اس میں کتنا پیسہ سا یہ کمائی کتنا ہوتا ہے پورا جانکاری کے لئے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں تو فرنس ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سبی کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ یہاں پر میں جتنا بھی فیگر انفرمیشن یا ڈاٹا دینے کی کوشش کروں گا وہ صرف ایک بیگا جمین کے اوپر بیس ہے تو آپ کا جمین جتنا ہے اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا میں جتنا بھی بولوں گا ایک بیگا زمین کے ویسس پر ہی بولوں گا بیر کی کھیتی خاص کر کے ہمارے انڈیا پر دو ہی قسم کی بیر کی کھیتی کی جاتی ہے اور جس کا بہت ہی زیادہ ڈیمان ہے ایک ہے یہ لال والا یعنی کشمیری ایپل بیر اور دوسرا ہوتا ہے وہ جو گرین والا تھائی گرین ایپل بیر یا جسے ہم ہندی میں گول بیر بھی کہا جاتا ہے تو یہی دو قسم ہیں جس کا کھیتی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اس کا پروڈکشن بہت ہی زیادہ ہے ڈیمان بھی بہت ہی زیادہ ہے اور اچھا خاصہ کمائی بھی ہوتا ہے دوستو آج سے چار پان سال پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ بھیر کے بھی کھیتی کی جاتی ہے لیکن پچھلے دو چار سالوں پر ہمارے انڈیا پر یہ جو کھیتی ہے یہ بزنس پورا کا پورا فیل چکا ہے اور اس کا بزہ یہ کی ہے کہ ایک بزنس میں جو بھی کرتا ہے منافع بہت زیادہ ہے تو وہ اپنا بزنس بڑا کرتے تھے اسے دیکھ کر اور بھی لوگ پرابیت ہوتے ہیں وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو مطلب کہنے کا بات یہ ہے کہ ایک ایسا بزنس جس میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ منافع ہی ہوگا اور اچھا خاصہ منافع تو ایک بگا زمین کے لیے ہمیں سی فور سی دس بارہ ہزار روپیہ ہی انبیسٹ کرنا ہوگا یہ میں ہمارے شکر کی حساب سے بول رہا ہوں آپ کے وہاں پر تھوڑا کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایک بگا زمین کے لیے ساٹھ پودوں کی ضرورت ہوتے ہیں تو پودے کا دام جو ہے وہ سائنس کے اوپر نسلے کے اوپر جاتا ہے کل میں لیکن میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دس ہزار روپیہ پر ایک بگا زمین کے لیے پودے آرام سے انتظام ہو جاتا ہے تو انبیسٹمنٹ بھی صرف اتنا ہی دوس ہزار پودوں کا آر دو ہزار اس کو لگانے کے لیے یعنی بارہ ہزار میں ہمارا کھیتی پورا کا پورا ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر کھرچے کی بات کرے تو میں کے برابر جی ہا کیونکہ اس میں نہ تو فارٹی لازار چاہیے نہ تو پیسٹیزائٹ یعنی کوئی بھی میڈیسین اس میں نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو کھیتی ہے اس کھیتی پر کچھ بھی بیماری لگتا ہی نہیں تو بیج بیج میں ہمیں کیا کرنا ہوگا سفر پانی وانی دینا ہوگا تو بس اسی کا ہمیں دیان رکھنا ہے تو دیکھئے پودے لگانے کے اگلے سال ہی یعنی صرف دس بارہ مہینے بعد ہی فال دینا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہوگا کہ پہلے سال پرڈکشن تھوڑا کم ہوتا ہے اور دوسرے سال سے پرڈکشن بہت ہی جوڑ اسے ہوتا ہے اور اگر آپ کو کوئی یہ پوچھے کہ کتنا سال تک پرڈکشن ہوگا وہ دیکھے وہ ہمارے اوپر ڈیپین کرتا ہے کچھ لوگ آٹھ سال دس سال پندر سال تک اچھا کاسا پرڈکشن لگتے بعد میں کیا کرتے کہ پودوں کو چینج کر دیتے تو وہ ہمارے اوپر جاتا ہے یہ سب ہی میں نے دیکھا ہے کہ چار پاس سال بعد آپ کا جو پودہ ہے اسے بھی چینج کر دیتے کیونکہ جتنا عمر بڑھتا جائے گا پودوں کا اتنا ہی پرڈکشن ہلکا ہلکا کر کے نیچے گرتا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے اوپر ڈیپین کرتا ہے ہم پودوں کو کتنے سال رکھیں مطلب ایوریس کی بات کرے تو دس سے لے کے بارہ سال یا پندرہ سال تک آرام سے اچھا خاصا پرڈکشن ہوتا ہی رہتے ہیں تو اب اگر پرڈکشن کی بات کرے تو ایک پودے پر دوسرے سال پر میں پہلے چارل چھوڑ جاتا ہوں کیونکہ پہلے سال پر تھوڑا کم ہوتا ہے تو دوسرے سال پر اپکے چلیس سے لے کے ستر اسی کلو تک اگایا جاتا ہے بیر جی ہاں دوستو تو یہ جو ایپل بیر ہوتا ہے چاہے کشمیری ہو یا تھائی والا ہو اس کا خاص کر کے تھائی والا کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے جس بزن سے بزن بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس بگیچے کو بھی دیکھئے یہاں پر بھی یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتنے بڑے بڑے سائز کا بیر ہے تو ایک کلو تو نہیں ہوگا لیکن اس کے قریب ہی ہو جائے گا شاید کیونکہ بہت زیادہ بڑا ہے اسی لئے تو اس کا نام پر اپل بیر تو چلے یہ ابھی سب سے اہم بات یعنی کمائی کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو پہلے دیکھئے جب آپ کا فل لگنا شروع ہو جاتا ہے یعنی تقریباً آپ کے اکٹوبر کے آس پاس ہی شاید ہمارے انڈیا پر بیر اوگنا شروع ہو جاتا ہے تب آپ کا جو دام ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو دیرے دیرے دام نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی مان لیجئے اکٹوبر میں آپ کو تقریباً پچاس ساٹھ روپے پار کیلو کو ملیں گے ہولچل ریٹ یہ تو نوویمبر کو دس روپے شاید نیچے آئے گا ڈیسمبر اور دس جنوری پر اور تھوڑا نیچے تو ویسے کر کے مان لیجئے ایوریس کے حساب سے پر ہمارے یہاں تقریباً یہ گرین تھائی اپل بیر جو ہے اس کا جو ہولچل دام ہے وہ تیس روپے کے آس پاس ہی رہتا ہے اور جو کشمیری اپل بیر ہے جو لال والا ہے اس کا تو چالیس پچاس کے اوپر ہی رہتا ہے ہولچل ریٹ یہ دوستو ہولچل ریٹ ہے تو دوستو اس بیر کی باگ کے جو ونر ہے ان کو جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے کمائی کتنا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک جیکٹ فگر تو نہیں بتایا لیکن تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا تھا کہ ان کا باگ بہت ہی جیدہ براہ میں ایک حصے پہ ہی گیا تھا وہاں سے ہی بیڈیو شوٹ کیا تھا دوسرے اس سے پہ تمہیں گیا ہی نہیں تو کتنا براہ ہے وہ مجھے معلوم نہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھئے جو کمائی کی بات کرے تو آپ کا ایک بھی کا جمین پر لگ بگ ایک لاکھ کے اوپر ہی کمائی ہوتا ہے ایک لاکھ کے پر تو انبیسٹمنٹ تو دوسرے سال تیسے سال آپ کا کچھ بھی نہیں ہے سب دو چار آپ کے لیبر کوسٹ یہ وہ آتا ہے اس کے علاوہ باقی تو آپ کا کچھ دکت ہی نہیں ہے یہاں پر زیادہ گھوڑ سے دیکھئے ویڈیو پر کیا کرتے ہیں کہ فل اگنے کے بعد یعنی آپ کے مارس اپریل پر پورا کا پورا ٹرینی کو کٹ دیا جاتا ہے تو کٹنے کے بعد اس میں اور دوسرہ کھیتی بھی کٹ دیتے ہیں جیسے مولی ہو گیا پالنگ ہو گیا اس ٹک کا چھوٹا پودے والا کھیتی بھی کیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا کٹنگ کے بارے میں تو ابھی میں پھر سے دو چار بات دورانا چاہتا ہوں کہ بیر کی کھیتی کے بات کرے تو دو کسم ہی زیادہ پرسید ہے ایک ہے آپ کا کشمیری اپل بیر لال والا جس کا دام بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور کھانے پر بھی زیادہ میٹھاس ہوتا ہے اور دوسرہ ہوتا ہے گرین اپل بیر جو تھائی والا تو اس کا سائز تھوڑا زیادہ بھرا ہو جاتا ہے اس پر بھی میٹھاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور دام تھوڑا سا کم ہوتا ہے کشمیری اپل بیر سے تو ایک بیگا زمین کے لیے ہمیں تقریباً ساٹھ پودوں کے آسپا جرورت ہوتا ہے تو پودوں کی دام کے بات کرے تو لگ بگ انڈیا پر ایفریس کے حساب سے اب کے دس بارہ ہزار کے بیچ ایک بیگا زمین میں ہمارے بیر کی بگیچے کے کھیتی ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد بیچوں بیچ ہمیں صرف پانی دیتے رہنا ہوتا ہے اور خادواد کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی میڈیسین اس میں نہیں چاہیے بیچ بیس میں صرف ہمیں دو چل لیبر کا کھرچہ آئے گا ساف سفائی کے لیے تو پودے لگانے کے ایک سال کے اندر ہی فال اگنا شروع ہو جاتا ہے یعنی دس بارہ مہینے بعد ہی فال اگنا شروع ہو جاتا ہے فال اگنے کے بعد پورے ٹیہنیک کو کٹ دیا جاتا ہے اور بیس میں مولی یا آپ کا جیسے ہو گیا پالے اس ٹائپ کا کھیتی بھی کیا جاتا ہے تو ایک بیس میں کمائی کی بات کریں تو لگ بک ایک لاکھ کے اس پاس کمائی ہوتا ہی ہے جی ہاں دوستو تو اگر آپ بھی گھر بیٹے اچھا کسا کمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بیر کے کھیتی ارام سے کر سکتے ہو اور پودوں کی بات کریں تو آپ کے وہ آپ یقین نارساری ہوں گے ان نارساریوں سے آپ سمپرک کریں تو آپ کو اچھا کسا اچھے کوالیٹی والا پودہ ارام سے مل جائیں گے تو آس کے لئے اتنا ہی thank you dhanyabhat